پاکستان مسلم ریگ نون لنکہ شاعر نے تقریب کا احتمام کیا جس میں سیاسی سماجی اور مذہبی شخصیہ اپنے بڑی تعداد میں شرکت کی تقریب میں بچوں نے ملی نف میں گائے جبکہ پاکستان کے جھنڈے والا کیک پھی کٹا گیا اس بارے میں دیکھتے ہیں شاکیل سلام کی ریپورٹ بلیک برن کے مقامی حال میں پاکستان مسلم ریگ نون لنکہ شاعر نے پاکستان کے ستر میں یوم ازادی کے حوالے سے تقریب کا احتمام کیا جس میں سیاسی سماجی اور مذہبی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی تقریب میں بچوں نے ملی نغمے پر شاندار پرفارمنس دے کر تقریب کو چار چاند لگا دیئے مسلم ریگ نون لنکہ شاعر کے صدر مظفر سلحری بلیک برن کانسل کے لیڈر کانسلر محمد خان نوجوان کانسلر تسلیم فضل اور دیگر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تمام افراد کو جشن ازادی کی مبارک بات دی تقریب کے شرکانے دنیا نیو سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے خیالات کے اظہار بھی کیا ان کا کہنا تھا کہ ازادی بہت بڑی نعمت ہے پاکستان مشکلات و مسائل کے باوجود ترقی کر رہا ہے اوبرسیز پاکستانی مشکل کی ہر گڑی میں وطن کے ساتھ ہیں میں اور مسلم لیگ نون لنکہ شاعر کی طرف سے تمام اہلیان وطن کو جشن ازادی مبارک میں پیغام دیتا ہوں کہ جاگ پاکستانی جاگ اپنی بورڈ کا اتران کرانے کے لیے پلیز نواز شیف کا ساتھ دیں ہمارے قائد کے بارے میں یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ میں بالکل منظور نہیں ہے ہم سب اوبرسیر اس کا پروٹسٹ کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام کا صلصہ جو ہے جاری رہنا چاہیے اس سے پاکستانی کمیونٹی کو اپنے ملک کے حالات سے اگائی رہتی ہے اور ملک کے حالات میں پاکستان کی سیاست میں پاکستان کے دیگر معاملات میں ان کے انوالمنٹ رہتی ہے پورے پاکستانی عوام کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اس طرح کے پروگرام ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگنون اور پورے پاکستانیوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے آہندہ بھی انشاءاللہ منتقد ہوتے رہیں گے ہم سب اوبرسیر پاکستانی جو ہیں یہ پوری قوم کو اور قوم کے ساتھ ملکے پاکستان کا ستروہ جشن ازادی منا رہے ہیں تقریب کی آخر میں پاکستان کے دھنڈے والا کیک بھی کٹا گیا جبکہ پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی